شیش محل کی کیا سٹوری ہے کیا ہسٹری ہے کس لیے بنایا گیا بیسکلی شیش محل بادشاہ نے اپنی محبوب کی جو ہے اس کے لیے بنایا تھا ان کی خواہش کے اوپر شیش محل بنایا گیا تھا ویسے آپ کو پتے ہیں زیادہ تر رہائش تو دوسرے محل میں تھی لیکن یہ شیش محل خاص طور پر ممتاز ویگم کے لیے تعمیر کیا گیا تھا لیکن افسوس یہ کہ یہ پورا ہوتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ اس کو نہ دیکھ سکی جس کے لیے انہوں نے تعمیر کیا تھا انہوں نے اپنے محبوب سے خواہش کی تھی کہ سب کہتے ہیں چاند تارے توڑ کے لے کے ہیں تو آپ بھی میرے لیے چاند تارے جہاں وہ بچھائیں اور توڑ کے میرے لے لے کر آئیں تو آپ ان کے پیٹرنز دیکھیں گے کہ ان کے اندر فرش کے اندر سٹارز لگے ہوئے ہیں کسی میں بادل بنے ہوئے ہیں کسی میں ہارٹس بنے ہوئے ہیں وہ ہوتا ہے اس طور پر اس میں پانی ہوتا تھا اور رات کو جب چاند کی روشنی سے پڑتی تھی تو وہ بادل چاند ستارے وہ ایسا لگتا تھا آسمان سے سارا جو ہے وہ زمین پہ ان کے اتر آئے ہیں لیکن جب اس وقت یہ جو بلیک بلیک سٹون دیکھ رہے ہیں اس کی جگہ ریڈ سٹون تھے لیکن جب ممتاز کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ ریڈ پتھر نکال کے بلیک سٹون لگا دیا تھا کہ میرا محبوب نہیں رہا تو اب یہ کس چیز کے لیے تو انہوں نے بلیک فٹ کر دیا تھا جو پیچھے ہے وہ بیسکلی شیش محل کا جو مین انٹرنس ہے وہ آپ کو دیکھے گا اور اس سائٹ پہ آپ کو نو لکھا دیکھے گا جسے ابھی وال سیٹی نے اکے ٹی سی اے سی ہمارے کنسلٹنٹ پارٹنر ہے ان کے ساتھ مل کے اس کو ٹکنیکل پارٹنر ہے ہمارے ساتھ ان سب مل کے ہم نے تعمیر کی ہے اسے نو لکھا اس لئے کہا جاتا ہے اس دور میں یہ نو لکھ سے مل کے بنا تھا اس دور کے نو لکھ روپے تھے اس لئے اس کا نام نو لکھا ہے یہ بڑی خوبصورت ورلڈن ہے اب ہم نے ٹورس کے لئے رسٹور کیا یہ بتائیں کہ جو یہاں پہ ٹورس آتے ہیں وہ تمام لوگ یہاں پہ آسکتے ہیں کیونکہ اس کو بڑا نازوک دیکھا ہے کہ شیشہ لگا ہوا ہے بڑی خوبصورتی ہے تو اگر ٹورس بہت زیادہ آئیں تو ان کی حفاظت اُسنا سے رہ سکتا ہے پہلے ہم لوگوں نے گورنمنٹ نے سوچا تھا کہ ہم اسے فری رکھتے ہیں ہم نے کیا بھی ہوا تھا لیکن یوناشکو اور سٹانڈر ایس او پیس لائن تھی کہ بہت زیادہ ریکارڈ ہو رہے تھے کہ اس کے اندر لوگ آ رہے تھے جس کی جسے اس کا فرش بیٹھنے کا خطرہ تھا تو اس کے بعد گورنمنٹ اور پنجاب نے ڈیسائیڈ کیا اور ہماری تھوارٹی نے کہ ہم اس پہ فی یا کوئی اس طرح سے چارجز کر رہے تھے تاکہ ریزنیبل لوگ اور ریزنیبل لوگ اندر آئیں سوڈیٹ کے اس کی جو حیت ہے اس کی خوبصورتی ہے جو اس کی مینٹیننس ہے وہ بہال رہ سکے تو اب ہم نے ہنڈرڈ پیس فی پرسن اس کی ٹکٹ رکھی ہوئی ہے اس کے بعد ہی ہم اس پہ آنے دیتے ہیں کچھ یہاں پہ ایونٹ بھی ہوتے ہیں وال سٹی کچھ اس طرح کے بھی ایونٹ یہاں پہ کرتا ہے تو کیسا اٹموسفیر تب کیسا ہوتا ہے دیکھنے میں کیونکہ شیش محل کو تو ایک محبت کی یاد میں بنایا گیا ہے تو اب آپ اس کو کیسے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں یہ ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں کامرہ لشاری صاحب اس سو وائس پرس ہے نماشہ سے اتنے اچھی ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں ٹورسٹ کے لیے دیکھو ٹورسٹ کے لیے کرو یہ چیز گورنمنٹ کے لیے نہیں کر رہی ہم نے پبلی کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے پبلی خوش ہے تو ادارے بھی خوش رہیں گے ہم کر لیتے ہیں سر کہتے ہیں نہیں آپ نے پبلی کے لیے سوچنا ہے تو ہم نے ٹورسٹ اسپیک سے پھر سوچا کہ کیوں نہ دن میں تو لوگ آتے ہیں ٹورسٹ کے لیے نائٹ میں ٹورسٹ کو آنا چاہیے دیکھنا چاہیے پوری جگہ کی تو رات میں ہمارا ہسٹری بائر نائٹ کا ایک فنکشن ہوتا ہے ہر ساترڈے کو 7.30 to 9.30 اور اس کو ہم نے کچھ چارجز رکھے میں وہ پی کر کے وہ ٹوالف ہنڈرڈ جو پہ پرسن ہے وہ پی کر کے تو ہم رات میں اسے اللومینیٹ کیا ہوا ہے اس کا پرابر پرانا ارا کریٹ کیا ہوا ہے باچھا آتا ہے کھنیزوے آتی ہیں کلاسکل پرفورمنس ہوتی ہے چوبدار ہوتے ہیں حضوری کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں شربہ سرب ہو رہا ہوتا ہے اور that's so beautiful atmosphere اور آپ کی منامنٹس ساری اللومینیٹ ہوتی ہیں لوگوں کو اس کا گائیڈیٹ ٹورسٹ کروایا جاتے ہیں